اکمان رہیوں اسلام علیکم ڈیسٹوڈن ایم کاشیب شیخ لیکچر نمبر سکس آج ہم چیکٹر نمبر سکس کا ڈسکس کریں گے جس کا ٹائٹل ہے بہت ہی امپورٹنٹ یہ لانگ کوئشن ہے پیپر میں اکثر آ رہا ہے یہ سوال تو نیوٹریشن بیکٹیریا بیکٹیریا اپنی خوراک کس طرح حاصل کرتے ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو نیوٹریشن ان بیکٹیریا نیوٹریشن کیوں ضروری ہے آپ سب جانتے ہیں خوراک ہر جاندار کے لیے ضروری ہوتی ہے اور خوراک کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا خوراک کر کیا رہی ہے بیسیکلی خوراک کیوں ضرورت ہے اس کی انرجی ایسنشل فور دا گروتھ اور ریپرڈیکشن او دا بیکٹیریا دیکھیں جو ہم خوراک کھاتے اسے میں انرجی حاصل ہوتی ہے انرجی آپ سب جانتے ہیں بہت ضروری ہے گروتھ کے لیے اور ریپرڈیکشن او دا بیکٹیریا کے لیے اور بیکٹیریا کی لائف ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں لائک ادھر سل دوسرے سل کی طرح جیسے دوسرے سل کو انرجی کی ضرورت ہے آگے ری پرڈیوز کرنے کی ضرورت ہے مائٹوسیس کی ضرورت بڈنگ کرنے کی یا سیکشوری پرڈیکشن کرنے کی یا سیکشوری پرڈیکشن کرنے کی تو بیکٹیریا آر کلاسیفائی انٹو ٹو ٹائپس آف دا بیسیز آف نیوٹریشن خوراک کی بناہ پر بیکٹیریا کو ہم نے دو گروپس کے اندر کنورٹ کی ہے بیکٹیریا کا پہلا گروپ ہے آٹو ٹروفک آٹو کا مطلب جو اپنی خوراک خود بناتے ہیں اور ہیٹرو ٹروفک جو اپنی خوراک خود نہیں بناتے بلکہ دوسروں سے حاصل کرتے ہیں ٹروفک جہاں بھی آتا ہے ٹروفک تو ٹروفک کا مطلب ہوتا ہے خوراک آٹو کا مطلب خود خود خوراک بنانے والے ہیٹرو دوسروں سے خوراک حاصل لینے والے آٹو ٹرافک دو طرح کے ہو سکتے ہیں فوٹو سنتیٹک اور کیمو سنتیٹک کچھ ایسے بیکٹیریا جو سورج کی روشنی کو استعمال کر کے کیا کرتے ہیں اپنے خوراک بناتے ہیں اور کچھ ایسے جو کیمیکل کو یوز کریا ہے اکسیجن کو یوز کر کے وہ اپنی خوراک بناتے ہیں ہیٹرو ٹرافک یہ تو دوسروں سے خوراک حاصل کرتے ہیں تو اس میں پیراسائٹی کرتے ہیں سیپرو ٹرافک کو کہتے ہیں مردہ خور جسے ہم کہتے ہیں سیپرو پس کہتے ہیں ڈی کمپوزر کہتے ہیں تو پیراسائٹ تو دوسروں سے خوراک حاصل کرنے والے ہوتے ہیں بیکٹیریا اب پہلی کٹیگری ہیٹرو ٹرافک ہے آپ کی بک کے مطابق ہیٹرو ٹرافک بیکٹیریا دوز بیکٹیریا ویچیار اینیبل ٹو سنتیسائز دیئر اون فوڈ انڈ ڈیپینڈ آن ہوسٹ آرگار ڈیٹرو ٹرافک بیکٹیریا اور ہیٹرو ٹراف ہیٹرو ٹراف آر آلسو ٹو ٹائپ پیراسائٹ ہیٹرو ٹرافیٹ آن وہ ہوتے ہیں جو اپنی خوراہ خود نہیں بنا سکتے یعنی کہ ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انارگینک کمپاؤنڈ سے ورگینک بنا سکے جیسے ہم نے آرگینک سوڑا دیکھا ان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ انارگینک سے اورگینک بنا سکتے ہیں یہ اورگینک کو حاصل کرتے ہیں اس لئے یہ اورگینک نہیں بنا سکتے اس لئے ہیٹرو ٹراپک دوسروں پر انحصار کرتے ہیں دو قسمیں اس کی ایک پیراسائٹک بیکٹیریا اور ایک سیپروفائٹک بیکٹیریا ہے پیراسائٹک بیکٹیریا میں اور لیونگ آرگنیزم کون سے آتے ہیں جو جانداروں سے حاصل کرتا ہے جو زندہ جانداروں سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے جیسے ہماری باڈی کے اندر بہت سارے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں بیکٹیریا ویچ گرو اون اور ویدندہ اورگنیزم جو بیکٹیریا اندر باڈی کے اندر ہوں یا باڈی کے باہر ہوں رہ کر اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اسے ہم کیا نام دیتے ہیں پیراسائٹک بیکٹیریا کہتے ہیں موسٹ آف دیم آر دیزیز کازی پیتھو جن ہوتے ہیں جیسے جو بہت سارے بیماری اپلانے والے ہوتے ہیں کوئی بھی آپ وائرل ڈیزیز کا نام لکھ سکتے ہیں اچھے وی کا نام لکھ سکتے ہیں جو اپنے خوراک دوسروں سے حاصل کر رہے ہیں تو بیسکلی بہت سارے ڈیزیز جو ہمارے وائرل ہیں اس کی اب کوئی بھی ایکزمپل دے سکتے ہیں سیپرو فائٹک بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں بیکٹیریا ویچ گرو اون ڈیڈ اورگینک مٹیرل آلکار دا سیپرو فائٹک بیکٹیریا ایسے بیکٹیریا جو گلی سڑی چیزوں پر جیسے کوئی جانور مر گیا کوئی پودا درخت گل سڑڑ ہے کوئی چیز گل سڑڑ ہے وہ ارگینک چیز ہے تو یہ آ کر اپنے انزائم کو ریلیز کرتے ہیں بیکٹیریا اس چیز کے اوپر اس کو ڈی کمپوز کرتے ہیں اس سے نیوٹرنڈ کو حاصل کرتے ہیں تو یہ اس طرح اپنی خوراک کو حاصل کرتے ہیں ہم سیپرو فائٹک بیکٹیریا کہتے ہیں تو آپ کے سامنے دیکھ لیں اس کو کافی نام دیے جا رہے ہیں سیپرو فائٹک بھی کہا جا رہا ہے سیپرو ٹرو فیک بھی کہا جا رہا ہے ڈی کمپوزر بھی کہا جا رہا ہے سیپرو اوپس بھی کہا جا رہا ہے چار پانچ نام ان کو دیے جا رہے ہیں تو یہ ہم نے پہلی کیٹاگری پڑھی ہے جس کا نام ہے سٹوڈنٹ ہیٹرو ٹرو ٹرو فیکٹی جو کہ سیمپل ہے ایک چھوٹا تک ٹاپک ہے ہیومس کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو پتا دیں ہیومس کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں سٹوڈنٹ جب بھی کوئی چیز گل سرڑی ہوتی ہے وہ زمین پر آکے گرتی ہے زمین پر آکے گل سرڑی ہوتی ہے تو جو گل سرڑنے کا عمل ہے ڈی کمپوزیشن کا عمل ہے وہ کون کروارا ہوتا ہے وہ بیکٹیریا کروارا ہوتا ہے وہ فنجائی کروارا ہوتا ہے ہم یہاں بیکٹیریا پڑھنے ہیں تو فنجائی والے ٹاپک میں فنجائی کو ڈسکس کریں گے تو بیکٹیریا اس گلی سرڑی چیز کے اوپر آ جاتے ہیں اور آ کر اپنے انزائم ریلیس کرتے ہیں وہ انزائم اورگینک کو انورگینک میں توڑتی ہے اور یہ انورگینک کو لیتے ہیں اورگینک کو ڈریکٹ نہیں لے سکتے اورگینک چیز کو لیتے ہیں اپنے انزائم کو ریلیس کرتے ہیں ہیومس ہوتا کیا چیز ہے ایسا مٹیریل جو کہ ارگینک تھا پلانٹ یا انیمل تھے ان کو بیکٹیریا نے ڈی کمپوز کیا جسوی طور پر اسے ہم کہتے ہیں ہیومس سوائل is full of such ہیومس آپ سب جانتے ہیں کوئی بھی چیز گرے گی وہ مٹی پہ گرے گی مٹی کے اوپر بیکٹیریا موجود ہے بیکٹیریا اس کو ڈی کمپوز کریں گے تو مٹی اس چیز سے بھری ہوتی ہے ہیومس سے تو یہ بہت ہی فائندے مند چیز ہوتی ہے مٹی کے لیے بھی کیونکہ نیوٹرنٹ مٹی کے اندر بھی جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو بھی چیز اورگینک ہے اس میں سے نیوٹرنٹ ٹرنکل دینا سکسوڈیم پٹاشیوم سلفر فاسفورس کیونکہ تمام اورگینک چیزیں کیلچ کاربن ہیٹروجن اکسیجن نیٹروجن وغیرہ سے مل کر بنی ہوتی ہیں دہ سوائل بیکٹیریا کومنلی ایکزیسٹ جو مٹی میں بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ عام طور پر مردہ خور بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ دیکمپوز کرتے ہیں گلنے سرنے کا کام کرواتے ہیں دیکمپوز ہوتے ہیں پلانٹ ہوتے ہیں ان کے حصے ہوتے ہیں ٹکڑے لکڑی کے شاخیں جیسے ہوتی پتے ہوتے ہیں اسے ہم پارٹس کہتے ہیں تو اسے ہیومس کہتے ہیں گلنے سرنے کے بعد یاد رکھئے گا اکثر آپ دیکھیں کوئی اگر آپ پتوں کا ڈھیر لگا لے آپ کسی جگہ پر تو کچھ دنوں کے بعد آپ پتوں کو ہٹائے تو نیچے سے سارا گلہ سڑے پتے یعنی کہ ان کا رنگ کالا سیاہ ہوا ہوگا اس کالے سیاہ پاودر کو یا گریش یا گریش بلیو پاودر کو ہم ہیومس کا نام دیتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا سیپرو فائٹنگ پیٹیریا یوز سیمپل سبسٹانس سیمپل سبسٹانس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے انزائم کو یوز کرتے ہیں اور فوڈ کے طور پر اور فوڈ حاصل کرتے ہیں انیمل سے پلانٹ سے جو گل سڑے ہوتاں سے نائٹروجین سوڈیم پتاشیوم اس طرح کے چیزیں لیتے ہیں they have specific انزائم for which they decompose break down large complex molecule into the simple and the small molecule میں نے آپ کو یہ بات پہلے ہی بتا دی ہے سٹوڈنٹ کہ یہ جس گلی سڑی چیز کے اوپر آتے ہیں مردہ چیز کے اوپر یہ آ کر پہلے اپنے انزائم ریلیس کرتے ہیں انزائم بڑی چیز کو چھوٹے چیزوں میں توڑتے ہیں large complex molecule simple molecule میں ٹوٹتے ہیں اور یہ پھر اس سے اپنی خوراق حاصل کر لیتے ہیں humus is the material resulting from the partial degree of the plant وہی دوبارہ definition آگئی ہے humus ایک گریش کلر کا blue یا black کلر کا ایک ایسا material ہے جو پلانٹ اور آنیملز کے گلے سڑنے کے بات بنتا ہے جو پلانٹ اور آنیمل مر گئے ہوتے ہیں یعنی کہ dead ہوئے ہوتے ہیں ان کو یہ decompose کرتا ہے یہ student hydrotrophic کے بارے بھی information ہوگی ہے ساری ہماری اب ہم چلتے ہیں autotroph کے بارے میں student plant بھی autotroph ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا اور bacteria بھی یہاں پہ autotroph ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے آپ نے بہت بار photo senses کی equation پڑھی ہوئی ہے جس میں carbon dioxide water کو use کر کے solar energy chlorophyll کو use کر کے وہ کیا کرتا ہے وہ food بناتا ہے اور oxygen کو plant release کرتا ہے آپ نے 4 chapter میں chloroplast والے topic میں بھی اچھے طریقے سے discuss کیا ہوا ہے لیکن plant کے پاس بیکٹیریا کے پاس تو chloroplast ہوتا نہیں ہے یا آپ نے اس وقت بھی پڑھا تھا کہ ان کے پاس disperse farm میں ہوتا ہے بکھری ہوئی farm کے اندر ہوتا ہے تو بکھری ہوئی farm میں وہ کیا کرتے ہیں وہ oxygen کی جگہ sulfur کو release کرواتے ہیں تو وہ کیسے release کرواتے ہیں اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں discuss کر لیں چھوٹا سا topic ہے بہت اہم topic ہے arto traffic جو اپنی خوراہ خود بناتے ہیں the bacteria that synthesize their own organic compound from inorganic material are called arto traffic bacteria ایسے بیکٹیریا جو اپنی خوراہ خود بناتے ہیں organic food خود بناتے ہیں inorganic material سے یعنی کہ ان کے پاس صلاحیت ہے یہ carbon dioxide جو کہ inorganic ہے water جو کہ inorganic ہے اس سے دونوں کو ملا کر یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنی خوراہ بناتے ہیں plant بھی اور bacteria بھی bacteria کیا کہ use کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں they have ability to utilize atmosphere and nitrogen ان کے اندر یہ بڑی ability ہے جی atmosphere میں مجود carbon dioxide اور nitrogen کو یہ use کرتے ہیں they have independent existence یہ زیادہ طور پر exist وجود ہے ان کا مٹی میں بھی ہے پانی کے اندر بھی رہتے ہیں جو مٹی کے اندر رہتے ہیں وہ مٹی میں رہا کے photosynthesis کرتے ہیں bacteria جو پانٹر کے اندر رہتے ہیں ریٹر وارٹر میں رہ کے photosynthesis کرتے ہیں photosynthetic chemo synthetic two types of the arto-trophic bacteria اس کی two types سٹوڈنٹ زیر میں رکھئے گا جو solar energy کے ذریعے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں sun energy اسے photosynthesis کہتے ہیں جو chemical کو یوز کر کرتے ہیں انہیں ہم chemo synthetic کہتے ہیں دونوں کو پڑھ دیتے ہیں پہلی بات ہے photosynthetic bacteria کیا تو بہت ہی آسان ترین سوال ہے the bacteria in which bacterial chlorophyll is dispersed in the cytoplasm and drive their energy from sunlight ایسے bacteria جو disperse ہوئے chlorophyll کو cytoplasm کو utilize کرتے ہیں کیونکہ plant کے اندر chlorophyll ایک organelles ہے جبکہ اس کے اندر chlorophyll ہوتا ہے یہاں پہ chlorophyll بکھرا ہوا ہے cytoplasm and drive اور حاصل کروا رہا ہے سورج کی energy کو تاکہ یہ photosynthesis کر سکے ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ photosynthesis کر سکے but photosynthesis of the bacteria is different to plant یہ میں نے آپ چوتھے چپٹر میں بات سمجھائی تھی یہاں بھی سمجھا رہا ہوں کہ plant اور bacteria میں chlorophyll کا difference ہے not in chloroplast ہے کہ plant کے اندر chlorophyll chloroplast کے اندر موجود ہے جبکہ bacteria میں یہ بکھرا ہوا ہے آپ نے خود پڑھا ہے کہ یہ بکھرا ہوا ہے chlorophyll disperse ہے while sulfur is as a product in seed of the oxygen یہ فرق بھی آسکتا ہے دونوں میں فرق بتائیں بیکٹیریا اور پلانٹ کے اندر بیکٹیریا sulfur کو ریلیس کرتے ہیں جبکہ plant oxygen کو ریلیس کرتے ہیں bacteria hydrogen sulfide کو استعمال کرتے ہیں as a raw material کے طور پر جبکہ plant water کو استعمال کرتے ہیں as a raw material تین آپ difference لکھ سکتے ہیں easily آپ بہت ہی آسان سوال آئیے while sulfur is as a product instead of the oxygen یہ تیسرا point آپ لکھ سکتے ہیں تو example کیا ہو گئی green sulfur bacteria جس میں chlorophyll زیادہ ہوں گے اس میں green color زیادہ بنے گا sulfur کو release کرتے ہیں purple sulfur bacteria photosynthetic کچھ بہت کم sulfur کو release کرتے ہیں تو یاد رکھئے جس چیز کے اندر pigment ہوتے ہیں جیسے ہماری سکن رنگ براون ہے اگر دھوپ زیادہ در رہے گے تو ہمارا اور ڈارک براون ہو جائے گا تو ہمارے اندر pigment ملینن ہے یاد رکھئے کہ ہمارے اندر ملینن زیادہ مضبوط کرتی یعنی color produce کروانے میں تو یہاں پر بیکٹیریا میں photosynthesis دیکھیں کارمن ڈائیک سائیڈ اور ہیٹروجین سلفائیڈ کو استعمال کیا گیا کلوروفیل سن لائٹ سے گلوکوس بنایا گیا واتر سلفر کو ریلیس کیا گیا انرجی حاصل کی گئی انہوں نے یاد رکھی کہ پلانٹ میں آپ ایکویشن جانتے ہیں تو آپ نے تین دی چار ڈیفرنس آپ نے لکھنے ہے کہ پلانٹ واتر کو استعمال کرتا ہے جبکہ یہ ہیٹروجین سلفائیڈ کو استعمال کر رہے ہیں پلانٹ سلفر کو ریلیس کرتا ہے سلفر کو ریلیس کر رہے ہیں پلانٹ میں کلوروفیل کلورو پلاسٹ کے اندر ہوتے ہیں جبکہ بیکٹیریا میں یہ ڈیسپرس ہوتے ہیں کہاں پہ ڈیسپرس ہوتے ہیں یہ سائٹو پلاسٹ ڈیسپرنٹ آپ نے یہ ڈیفرنس ضرور آپ نے یاد کر لئے بیکٹیریا پلانٹ میں ڈیفرنس یاد کر اور ہم کیمو سنتیٹی بیٹیریا کرتے ہیں جو کیمیکل کے ذریعے اپنے انرجی کو حاصل کرتے ہیں ایسے بیکٹیریا جو روشنی کو استعمال نہیں کرتے سورج کی اپنے خوراک بنانے کے لئے کیمو سنتیٹی کہتے ہیں یہ بیکٹیریا ایسپرنس ایرن سلفر امونیا نائٹریٹ نائٹریٹ سوری وغیرہ وغیرہ یاد رکھئے سٹوڈنٹ یہاں پر آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بیکٹیریا اوکسیڈیشن کا پروسس کرتے ہیں جیسے ہمارے اندر گلوکوس ٹوٹتا ہے گلائیکولائس کا پروسس ہوتا ہے یہ اوکسیڈیشن ہے تو اکسیڈیشن کی مجودگی میں یہ کام ہو رہا ہے تو اس سے ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے اوکسیڈ ایڈ کر جیسے کہ آپ کے سامنے یہاں نائٹروجن کو اگر ہم اوکسیڈ کے ساتھ ملا دیں تو نائٹریٹ بن جاتا ہے اگر ہم اس میں سے ہٹروجن کو ہٹا دیں اور اوکسیڈیشن کو نائٹروجن کے ساتھ لگا دیں تو نائٹریٹ بن جائے گا تو اس طرح یہ اوکسیڈائز کرتے ہیں اوکسیڈ کو ایڈ کرواتے ہیں جیسے آئیرن کے ساتھ اوکسیڈ کو ایڈ کروا دیں سلفر کے ساتھ ہٹروجن کو ایڈ کروا دیں تو اوکسیڈیشن کا ریاکشن ہوتا ہے اوکسیڈیشن کا یعنی کہ یہ عمل کرتے ہیں تو نائٹریفائنگ بیکٹیریا نائٹریفائنگ بیکٹیریا اس کی اگزیمپل ہوتی ہے جو انرجی یہ اوکسیڈیشن کے دنمیان اوکسیڈیشن کو ایڈ کر کے جو ریاکشن کرواتے ہیں وہ انرجی کو استعمال کرنے میں لگاتے ہیں تو سٹوڈنگ یہ بہت سمپل سا ہمارا سوال ہے نیوٹریشن بیکٹیریا ایک چھوٹا سا ٹاپک کا چار ڈیفنیشن والا ریسپیریشن اندہ بیکٹیریا اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں سٹوڈنگ وہ کیا چیز ہوتی ہے تو آپ نے کیمو سنتیٹی بیکٹیریا میں جو ایک سمپل کرنی ہے نائٹری فائنگ بیکٹیریا کو لکھنا ہے نائٹری فائنگ نائٹری کو فکس کروانے والے جو نائٹرائٹ اینو اور اینو 3 کو فکس کروانے والے جو ہوتے بیکٹیریا ان کو کیمو سنتیٹی بیکٹیریا کرتے ہیں جبکہ آرٹو ٹروفی بیکٹیریا کی اگزیمپل آپ کے وقت گرین سلفر بیکٹیریا پرپل سلفر بیکٹیریا اور پرپل نو سلفر تین بیکٹیریا ایم سی کیوز بھی بن جاتا ہے کنفیوز کر کے ایم سی کیوز دیتا ہے آپ نے تینوں کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے تو ہم چھوٹے کرتے ہیں اکسیجن کی مجودگی میں کرتے ہیں اکسیجن کی غیر مجودگی میں کرتے ہیں یا دونوں کے وقت کرتے ہیں یا تھوڑی سی اکسیجن کے وقت کرتے ہیں تو ہم اس کو چار حصوں میں ڈوائٹ کرنے ہیں اکسیجن کی مقدار کا کم یا زیادہ ہونے کی بنیاد پر ہم اس کو چار حصوں میں ڈوائٹ کر ایروبی کہتے ہیں اکسیجن کو بیکٹیریا اکسیجن کو حاصل کرنے والے بیکٹیریا اکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اکسیجن کی مجودگی میں یہ کام کرتے ہیں یہ تب بھی گرو کریں گے اپنی عبادی کو تب بڑھائیں گے یہ سانس لیں گے یعنی کہ اکسیجن لیں گے اکسیجن کی مجودگی میں کام کریں سوڈو مناس اگزیمپل ہے اس کی ایروبی بیکٹیریا اس کے بعد این ایروبک این کا مطلب ایپسن ایروبی کا مطلب اکسیجن اکسیجن کی غیر مجودگی میں ایسے بیکٹیریا جو اکسیجن کی غیر مجودگی میں زندہ رہ سکتے ہیں اپنی عبادی کو بڑھا سکتے ہیں اس کو ہم سپائرو چیٹ کہتے ہیں این ایروبی بیکٹیریا ایسے بیکٹیریا جو اکسیجن کی مجودگی میں بھی زندہ رہ سکے جو مجودگی ہوگی یاد رکھئے گا اکسیڈیشن کا پروسیس زیادہ ہو جائے گا انرجی زیادہ حاصل ہوگی گروز زیادہ ہونے لگ جائے گی تو دیز بیکٹیریا کین گرو ایدر ان دا پریزنس او ایپسنس اکسیجن اکسیجن کی مجودگی اور غیر مجودگی میں اپنے پروسیس کو بڑھا سکتے ہیں ای کلائے اشریقیا کلائے اس دا فکلٹیٹی بیکٹیریا ہے اور مایکرو ایرو فلک مایکرو کہتے ہیں معمولی سی تھوڑی سی ایرو کا مطلب اکسیجن فلی کا مطلب پیار کرنے والے تھوڑی سی اکسیجن کو پیار کرنے والے یہ تھوڑی سی اکسیجن میں بھی کیا کر سکتے ہیں زندہ رہ سکتے ہیں سم بیکٹیریا ریکوائر لو کنسٹیجن اکسیجن بہت کم مقدار میں یہ اکسیجن کی زندہ رہتے ہیں ان کو چاہیے ہوتے گروت کے لئے اس کو میکرو ایرو فلی کہتے ہیں کمپائلو بیکٹر اس کے اگزیمپل ہے اور یہ اگزیمپلیں آپ نے خاص طور پر یاد رکھ لینی ہے ایم سی کیوز کے پائنٹ و ویو سے کیونکہ ایم سی کیوز کے پائنٹ و ویو سے یہ اگزیمپلیں بہت زیادہ پوچھ جاتی ہیں تو سٹوڈنٹ یہ ہمارا سمپل سا ٹاپک ہے بہت ہی آسان ٹاپک ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے اس میں شارٹ اور ایم سی کیوز بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں تو سٹوڈنٹ اب تک کے لئے اتنے ہی تھا اللہ حافظ